سمان و راہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہاں اتنا ہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہمارے پیشے ہم اس میں روزگار کمانے کے لیے جو ذریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو پیشہ کہا جاتا ہے اس سے وہ پیسے حاصل کر کے اپنی باقی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو شہروں میں بھی درزی حجام اور موچی درزی کپڑے سینے والا حجام بھال بنانے والا اور موچی جوتے بنانے والا کمہار تھرکان اور گوالے وغیرہ ہوتے ہیں شہروں میں دیگر ہنر بند بھی ہوتے ہیں دیگر یعنی اس کے علاوہ کچھ اور ہنر بند ہوتے ہیں ان میں سنار جو زیورات بناتا ہے شیشہ ساز پلمبر گھڑی ساز حلوائی اور رنگ ساز وغیرہ کے ساتھ ساتھ کپڑے رنگتا ہے جو حلوائی مٹھائیاں بناتا ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کھیتی باری کرتے تھے اور انبیاء میں حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہ کوہن کھودنے کا کام کرتے تھے اور حضرت عدریس علیہ السلام جو ہیں وہ کپڑے سیتے تھے یعنی درزیوں کا کام کرتے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام لوہا سے ذرہیں اور ازار بنانے کا کام کرتے تھے جو پہلے زمانے کی لڑائیوں میں استعمال ہوتے تھے اور حضر سلمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود تعمیر کا کام کرتے تھے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا تجارت اور گلہ بانی کرتے تھے یعنی بھیڑ بکیاں بھی جراتے تھے کمپیوٹر موٹر گاڑیوں اور بجلی یا گیس سے چلنے والی اشیاء کے کاریگر شامل ہیں یعنی جو گاؤں میں پیشی ہوتے ہیں ان کے علاوہ کمپیوٹر اور باقی جو الیکٹرک چیزیں صحیح کرتے ہیں ان کے ہنر بند بھی ہوتے ہیں بسوں اور ویگنوں میں ڈرائیور اور کنڈیکٹر کام کرتے ہیں غیر ہنر مند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں جنہیں مزدور کہا جاتا ہے شہروں کے تعلیم جافتہ افراد مرد اور خواتین عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر یا اداروں میں کام کرتے ہیں دفتری کام کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی خدمات کے عوض تنخواہ وصول کرتے ہیں یعنی اپنی خدمات دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں تنخواہ وصول کرتے ہیں ان میں انتظامی افسران انجینئر، ڈاکٹر، اسادسہ، بینک ملازمین، وکلہ، وکیلوں کی جمعہ، وکلہ کہتے ہیں نرسیں اور کلرک وغیرہ شامل ہیں ہمارے نوجوان پلیس اور فوج میں بھی ملازمت اختیار کرتے ہیں ہمارے ملک میں تجارت کا پیشہ بھی مقبول ہے چھوٹی دکانیں دھیات میں بھی ہوتی ہیں لیکن شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں یعنی شہروں میں مارکیٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے کوئی پیشہ کسی سے کام تر نہیں ہے کیونکہ زندگی میں ہمیں ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں جیسے اگر گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی کا مگینک گاڑی ٹھیک کر دیتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے یعنی جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے محنت سے کام کرتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بناتا ہے یعنی محنت کرنے کو اپنی عادت بناتا ہے اور جائز ذریعے سے روزی کماتا ہے جائز ذریعے سے روزی یہ کمانا کہ برابری کا خیال رکھنا اگر مزدور رکھا ہے تو اسے وقت پہ مزدوری ادا کرنا محول کو خراب نہ کرنا تو یہ چیزیں جائز میں آتی ہیں اور پھر اللہ تعالی ہمیں سورہ مائدہ میں کہتے ہیں کہ تم انصاف کرو اللہ سے رکھتے ہو بے شکر تمہاری کسی سے دشمنی بھی ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے یعنی اسے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی تو پیارے بچوں سب سے پہلے تو اللہ پہ ایمان کو پکا کریں اللہ سے دعا کریں ہمیشہ سچ بولیں عدل پر قائم رہیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی قدم چونے گی تو یہ ساری چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ پہ ایمان اللہ کی کتاب پڑھنے سے مضبوط ہوتا ہے اور یہ ہمیں سچ بولنے کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ ہمیں کہتا ہے کوئی کرے نہ کرے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اگر ہم اس کتاب کو ترجمے سے پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے ہمیں دنیا کی کامیابی میں ملے گی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی اس سبق کو لائک اور شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں